السلام علیکم کیا حال جار ہے سب کا امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک اور مزے میں ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو شروع کہتے ہیں آج کا ویلوگ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ ریویل کروں گی اس ویلوگ میں تو فائنلی میں آپ کو بتاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا ریویل کرنے والی تھی تو میں ریویل کرنے لگی تھی کہ آج ہم لوگوں نے شوپنگ پہ جانا ہے ہر چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی سوری ایچلی میں یہ ریویل نہیں تھی کرنے لگی میں ریویل کرنے لگی تھی کہ ہمارے گھر ایک چھوٹا سا پیارا سا ننہ منہ سا بیبی آنے والا ہے میرے بھائی کا بیٹا کچھ دنوں تک انشاءاللہ تو آج ہم اس کی شوپنگ کے لیے جا رہے ہیں اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم اس کی کیا کیا شوپنگ کرنے والے ہیں اور کیا کیا خریدیں گے اور آپ لوگوں میں دکھاؤں گے ہم بزار میں انٹر ہو رہے ہیں ہمارے گھر سے تھوڑا دس منٹ کا ڈسٹنس ہے کریم بلوک کا تو ہم لوگ زیادہ تر شوپنگ وہیں سے کرتے ہیں اسپیشلی جو یہ جنٹس مارکیٹ ہے تو ویسے بھی بی بائی کی ہی شوپنگ کرنی تھی تو ہمیں بہت ساری ایسی شوپس یہاں مل گئی جہاں سے ہم نے شوپنگ کی شوپنگ کرنے کے لیے ساتھ سسٹر تھی آپی اور ساتھ بھائی بھا بھی تھے ہم چار لوگ گئے تھے مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن میرے سسٹر ابیہ کی کرتی رہی ہے شوپنگ اس لیے اسے کافی ایکسپیرینس ہے اس لیے اسے ساتھ لے کر گئے تھے اس کے علاوہ جو میری بھا بھی ہیں اس کا پہلے ایک بیٹا ہے اس کی بھی شوپنگ کرتی رہتی ہے تو کہہ رہی تھی میں کھل سار جاؤں گی اور بھائی ہمیں ڈروپ کر کے چلے گئے تھے تو ہم تینوں عورتوں نے ہی شوپنگ کی اور یہ جو ہمیں دکھا رہے ہیں کپڑے زیرو سائز کا ہے لیکن زیرو سائز کا بھی ہمیں بہت بڑا لگ رہا تھا کیونکہ جو نیو بون بیبی ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا چیوزا سا ہوتا ہے یہ دیکھیں پھپھو کی جان اس طرح اس نے رومپرز دکھائے تھے کافی زیادہ خالہ کی جان کے سپیلٹ کے بعد لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ پلین ہمیں کوئی ملے پھر بعد میں ہم لوگوں نے پلین لے لیے تھے رومپرز یہ گرین اور بلو کلر کا یہ جو دریس ہے مجھے بہت پسند آیا تھا میں نے کہا لے لیں یہ بھی تھوڑا سا بڑا دیکھنے میں لگ رہا تھا دو تین ماہ کے بچے کا ہو جیسے تو مجھے پسند تھا میں نے کہا نہیں یہ لے لیتے ہیں پھر ایک یہ لیا تھا کل کی شوپنگ کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ نئے بچے کی کتنی چیزیں لینے پڑتی ہیں بیبلوڑ مالو بیجونی بیل ریپنگ کی دور بیچونی کیا کچھ لینے پڑتے ہیں کپڑے ہی سادہ لینے پڑتے ہیں کس کی کلر دان سے ملنے پڑتے ہیں کس کی کلر دان سے ملنے پڑتے ہیں ایک یہ کرنا ہاں بیبی بچے چھوٹے بچے کے جتنے کپڑے ہونا اتنی ہی کام ہوتے ہیں ویسے تو نو دس ڈریس ہم نے لیے تھے اورنا یہاں پر میں اپنی آپی کو ویڈیو میں لینا چاہ رہی تھی مجھے سونا کر رہی تھی کہتے ہیں اگر مجھے ویڈیو میں لینا ہے تو فلٹر لگا کے لینا تو میں نے بھی اپر اپر سے کہہ رہی اچھا فلٹر لگا لوں گی ان بندہ انہی محنت کی تو کرے خود کو ویڈیو میں لانا ہو تو بندہ فلٹر لگا بھی لے یہ ڈریس بھی پیارا آئی تنک یہ بھی لیا تھا ویسے اس شوپ پیپر کے پاس کپڑے پیارے تھے اس نے کافی اچھے ڈریسز ہمیں دکھا ہے رمار بھی بہر چیزیں ادھر سے مل گئی تھی کچھ چیزیں تھی جیسے وہ ریپنگ شیٹ بستر وغیرہ وہ یہاں سے نہیں تھا ملا اور ایک شوپ پہ ہم گئے تھے یہاں پہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جھوتے نظر آئے بچوں کے بھی کچھ چھوٹے سے دیکھنے میں ویڈیو میں بڑھے لگ رہے ہوں گے لیکن یہ بلکل سائز میں چھوٹے سے ہیں نیو بورن بی بی کو جو ہوتے ہیں اس شوپ سے ہم نے بستر لیے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ موسم کے حساب سے زیادہ موٹا نہ ہو کیونکہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو یہاں سے ہم نے دو لیے تھے بستر اب بستر کہتے ہیں آئی ڈونڈ نو بتانے کیا کیا کہتے ہیں بچوں کے چیزوں کی نام نہیں مجھے ابھی فیل حال آتے اس نے نا کلرز زیادہ ایسی گرز والے دکھائے تھے تو پھر ہم نے کہا کہ بی بی بوائی کے دکھائیں اسے ساب سے ہمیں کلر دکھائیں پھر اس نے لائٹ کلر دکھائیں ہم نے آئی تھی کہ ایک بیلو کلر میں لیا تھا اس میں کلر دکھائیں اس کا کم کریں اور یہاں پر ہو رہی ہے بارگیننگ کیونکہ انہوں نے نا ریٹس بہت زیادہ بتانے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ عورتے ہیں انہوں نے آدھا آدھا تو کم کروانا ہوتا ہے لیکن پھر وہ اسے حساب سے زیادہ ریٹس بتاتے ہیں کہ کم تو انہوں نے کروانی کروانے کیونکہ آدمی جو ہوتے ہیں تو وہ جتنا مانگتے ہیں تو اتنا ہی دے دیتے ہیں لیکن عورتے ہیں ان کو پہلے ہی وہ زیادہ ریٹس بتاتے ہیں کہ انہوں نے کم تو کروائی دینے ہیں اور میں نے بھی ایک شرٹ لینی تھی لیکن بلیک کلر میں یہاں پر میں وہی دیکھ رہی تھی کہ کوئی پسند آجائے لیکن یہاں پر مجھے شرٹ تو پسند نہیں آئی لیکن ایک پراؤزر پسند آگیا تھا بلیک کلر میں تو بہت پیارا تھا وہ ادھر سے لیا اسی شاپ سے اور ایک شرٹ میں نے لی تھی لیکن وہ کسی اور شاپ سے لی تھی بلیک کلر میں تو یہاں پر جو میری سیسٹر ہے یہ اپنے لیے دوبٹے شبٹے لے رہی ہے مجھے بھی آفر کر رہی تھی کہ لے لو تم بھی کچھ ہی دیسے دوبٹہ وغیرہ یا اس کا پھر میں نے بھی ایک لے لیا یہ جو گری کلر کا ہے یہ میر ہے میں نے لیا تھا میرا رہا تھا کہ کوئی لانگ ویلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ جو شاپنگ کا ہے تو ہمیں گھر سے نکلتے نکلتے مغرب ہو گئی تھے تو پھر اس لیے میں اتنا آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کچھ چیزیں میں نے مسکی ہیں کافی زیادہ جو آپ لوگ کا دکھانے والی تھی مزید کی چیزیں تھیں لیکن بس میں نے کچھ شورٹ سی لیے اور یہاں سے ہم نے اس شاپ سے بیبی کے لیے لوشن پاوڈر اور وائیوز پیمپر شیمپر اس طرح کی چیزیں لیتھی مجھے تو کچھ آئیڈیا نہیں تھا میری سسٹر کو پتا تھا کہ اس کمپنی کے لیے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نازوک سے ہوتے ہیں بچوں کے ایسی تو ریشز ہو جاتے ہیں ایسے رات کے نو داس بجے کا ٹائم ہو گیا تھا تو بھوک بھی لگی تھی کافی زیادہ تو کریم مارکٹ میں ہی نا ہے فوڈ سٹریٹ ہے پھر ہم لوگ وہاں چلے وہاں پہ ہم لوگوں نے پیزا کھایا میں نے اور سسٹر نے پیزا کھایا تھا ویسے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اتنا بڑا پیزا دونوں نے کھا لیا ہم لوگ پیزا لورز ہیں ہم لوگ کھا لیتے ہیں اور بھائی نے تو زنگر کھایا تھا اور بابی نے بریانی کھائی تھی اور پھر ہم لوگ ہنسی خوشی واپس آگئے اچھا یہ گھر آ کر میں نے اس طرح ارینج کر کے رکھے میں نے کہا فائنل تچو بھی آپ کو دکھا دوں جو چیزیں نہیں یہ بیبی کے شیوز لیے تھے یہ سوکس کی طرح کی ہیں شیوز بڑے پیارے سے اور یہ دو بیگ لیے تھے کیا سے کہتے ہیں جس میں بچے کو ڈالتے ہیں بیگ ہی ہوتا ہے جس میں پکڑتے ہیں بچے کو ڈال کے اچھا یہ لیے تھا اور یہ ریپنگ شیٹ ہے بیوز ہیں اور یہ کپڑے ہیں ماشاءاللہ اس کے نو دس سوٹ لیے تھے بچے کے اور یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اگر پسند آئے تو لائک کریے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید مزے کے ویلوگ دیکھنے کو ملیں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ اللہ حفیظ